سارے ذرا ہاتھ پلن کر کے بولو علی 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 گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزمِ حیدر میں آنا پڑے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزمِ حیدر میں آنا پڑے گا اور صرف آنا ہی نہیں پڑے گا گھن گھنا کے غدیری ترانا پورا کلمہ سنانا پڑے گا اور ہم سری ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہوگا تو نہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر تو مولا کی ہم سری کرنے لگا ہے اے منکر علی تو ہم مان لیں گے لیکن یہ لیکن میں ساری بات چھپیئے لیکن کیا ہے ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا اور یہ مزہ لینا ہے نا اگر آپ پہ مزہ لینا ہے نا تو اللہ کرے آپ کو خدا حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے عمرے پر جو آپ جائیں تو ظاہر ہے اہل ایمان جاتے ہیں لیکن اگر ایسا بھی آپ کو نظر آ جائے نا کہ یہ شخص عمرہ کرنے تو آگیا ہے لیکن بوز علی دل میں اس کے ہے تو پھر اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہاری عبادتوں کو مو پر دے ماروں گا چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو اگر تم نے محمد و آل محمد سے مودت نہ رکھی ان کی محبت اور مودت کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے گی اللہ کہہ رہا ہے میں قبول کروں گا چاہے وہ حج ہو روزہ ہو زکاة ہو عمرہ ہو زیارات ہو جو بھی ہو لیکن اگر ان کی مودت دل میں نہیں ہوئی محبت دل میں نہیں ہوئی بغض ہوا اور علی کا بغض دل میں ہوا تو پھر یہ ذہن میں رکھنا اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر عبادت کو تمہارے مو پر دے ماروں گا چاہے تم حج کرو چاہے تم عمرہ کرو چاہے تم کوئی بھی نیک عمل کرو ٹھیک ہے اب مزہ لیجئے گا اگر کوئی آپ کو منکر علی مل جائے میں تو چیلنج کرنا ہوں آپ بھی چیلنج کر لیجئے گا کسی منکر علی اس سے بولنا کہ اگر ایسا نہ ہو تو جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے اور مزہ کیا ہے ہوگا کیا لگی عمل ہوگا لازمی اور دیکھے گا کہ یاد رکھ مرتضی کے مخالف تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی یاد رکھ مرتضی کے مخالف ارے تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی جائے پیدائش مرتضی پر اپنے سر کو جھکا آنا بڑے حیدر 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 علی کا جسے اقراب نہیں حیدر علی کا جسے اقراب نہیں دو لاکھ سجدے کریں ایک گناہ واپ نہیں دل میں ہو بغزِ علی اور بدن پے حج کا ایرام یہ تیرے نصیب کے چکر ہے طواب نہیں آمین اگر جنت میں جانے کی خواہش بز میں ہے درمیانہ پڑے گا باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی ہاں مگر در پر زبا کو پہلے نقش ماتم دکھانا بنے گا اچھا اب میں یہ شیر میں دو طریقے سے پڑھتا ہوں دیکھئے ماتم اپنے غم کے اظہار کا نام ہے کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے کوئی کمازنی کرتا ہے کوئی زنجیر زنی کرتا ہے کوئی آگ پر چلتا ہے کوئی کونے پر کھڑا ہو کے آہستہ ماتم کر رہا ہوتا ہے کوئی سینے پر ہاتھ بھی نہیں رکھتا لیکن اس کے دل میں غم ہوتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ ماتم کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کونے والے شخص کو جو بالکل آہستہ سے ماتم کر رہا ہے اس سے یہ کہہ کہ میں بہت بڑا ماتمی ازہدار ہوں اور تو چھوٹا ازہدار ہے حق ہی نہیں ہے قبول کرنے والی ذات بھی بھی سیدہ کی ٹھیک ہے چلو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات ماتم کی بات ہٹا دیتے ہیں لیکن میں نے کیا پڑا باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی ہاں مگر درپ رزمہ کو پہلے نقش ماتم دکھانا پڑے گا دوسرا مصرہ میں ہٹا دیتا ہوں لیکن اس کی جگہ جو میں دوسرا مصرہ رکھ رہا ہوں نہ ہوں آج کی تاریخ نوٹ کر لیں اور بروزِ حشر بھی مجھ سے مجھے دیئے گا جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ میرا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ رسول اللہ کا حکم ہے یہ آلِ محمد کا حکم ہے کیا جو میں مصرہ پڑھنے لگا ہوں اس مصرے میں جو بات ہے جو عمل ہے وہ عمل ہوا تو جنت ملے گی وہ عمل نہیں ہوا تو جنت نہیں ملے گی یس اور نو ہاں یا نہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو جنت ملے گی وہ عمل کیا ہے ذرا سماس فرمائیے گا باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی مالکہ ہیں وہ خلد بری کی فاطمہ کو منع ملے گا ہے سچ نہیں بولا حیدر 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 مالکہ 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 موسیقی